اگر ہمارے پاس دو بلوکس ایک سیریز میں آ رہے ہوں کہ دو بلوکس ہیں اور ان کے درمیان ایک ویریبل ہے انٹرمیٹر ویریبل ہے سگنل ہے تو ان دو بلوکس کو ہم کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں سو ریمیمبر ہم نے یہی بات کی ہے کہ فائنل جو آٹپوٹ ہے اور انپوٹ کے درمیان ریلیشنشپ ڈسٹرائی نہیں ہوگا ہم ایسا جو انسا وہ ریڈکشن کریں گے تو فار ایزمپل یہ جی ون بلوک کے اندر جو ہے وہ ایکس انپوٹ ہے تو آٹپوٹ کیا بنے گی جی ون ایکس سو جی ون ایکس جب جی ٹو بلوک سے گزرے گا تو صرف دس ویل بکم جی ون جی ٹو ایکس تو اب ہمیں ان بلوکس کو ریڈیوز کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایکس اور ایکس اور جی ون جی ٹو ایکس کے درمیان ریلیشنشپ یہی رہے جو بھی آ رہا ہے تو فار ایزمپل اس کو میں ایسے ریڈیوز کرتا ہوں کہ جی ون اور جی ٹو دو گینز کو اگر میں ملٹیپلائی کر کے ایک سنگل بلوک میں لکھتا ہوں جی ون جی ٹو تو اب دیکھیں کہ انپوٹ سگنل اگر ہمارے پاس ایکس ہے تو آٹپوٹ کیا ہوگا سو ون دس ایکس ملٹیپلائید وید جی ون جی ٹو ایکس دہ آٹپوٹ ویل بی ایکس جی ون جی ٹو سو دس ویل بکم دس سیم آٹپوٹ سگنل which is this one سو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اگر بلوک سیریز میں آ جاتے ہیں تو ان دونوں بلوک کے گین کو ہم ملٹیپلائی کر کے ایک سنگل بلوک کے فار میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اوورال اس سے انپوٹ اور آٹپوٹ سگنل کے درمیان ریلیشنشپ ڈیسٹرائید نہیں ہوتا وہی ریلیشنشپ رہے گا سو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس آف ایس ایکس آف ایس سیم انپوٹ ہے تو اگر ہمارے پاس پیرلل دو سگنلز ہو اس طرح سے تو ان کو بھی ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں ایک سنگل بلوک میں means دو سگنل ایڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انپوٹ سگنل ایکس آف ایس ہے جو کہ ایک پک آف پوائنٹ کے درو ہوتا ہوا دونوں بلوکس جی ون اور جی ٹو کو یہ سگنل سپلائی ہو رہا ہے جی ون سے جب پاس کرے گا جی ون سے جب پاس کرے گا جی ون ایکس اور آگے ایک سمر میں یہ دونوں سگنلز ایڈ یا سبٹیکٹ ہو رہے ہیں پلس مائنس بہت کیس ہو سکتے ہیں so in that case this will become جی ون ایکس پلس مائنس جی ٹو ایکس جی ون ایکس پلس مائنس جی ٹو ایکس یہ ریلیشنشپ بن رہا ہے تو اگر اس پورے میتھرڈ کو اگر میں دونوں بلوکس کو ایک بلوک میں سمپلیفائی کروں تو I can write it as جی ون پلس جی ٹو so یہ جی ون اور جی ٹو دونوں جو گینز ہیں یہ ایڈ ہو جائیں گے so جی ون پلس مائنس جی ٹو ایک بلوک گین منجے گا اور اب یہاں پہ دیکھیں تو اوہرار ریلیشنشپ وہ ہی ہے so انپوٹ اگر ایکس آف ایس آتی ہے تو آٹپوٹ ویل بی جی ون پلس جی ٹو انٹو ایکس تو آٹپوٹ سٹل ریلیشنشپ وہ ہی ہے جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے so اس طرح سے ہم جو ہے وہ پہلل بلوکس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں remember کہ پہلل بلوکس کب ہوں گے جب دیکھ رہے ہیں آپ کے انپوٹ کی طرح سے آنے والے دونوں سگنل کی ڈیریکشن ایک ہی ہے یہاں پہ بھی ڈیریکشن لیفٹ و رائٹ فلو کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی سگنل لیفٹ و رائٹ ہی فلو کر رہا ہے اور ایڈ دے انڈ یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں so this is the case of the parallel where you can add these both gains as a single block so ایک single block میں ہم دونوں کی gains کو اگر دونوں parallel signals ہیں تو parallel signals کے gains میں دونوں کی gain کو ہم plus یا اس طرح سے separate کار سکتے ہیں depending upon کہ g2 minus ہونا ہے g1 سے یا دونوں add ہونا ہے so یہ ایک simplification method ہے کہ parallel blocks کو ہم کیسے ایک single block میں convert کریں گے so next simplification is feedback loop اگر ہمارے پاس ایک feedback loop ہو so feedback loop میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دو variables ہیں یہاں پہ output ایک تو error آ رہا ہے جو کہ سمر کیا کا result ہے error output ہے اور ایک y of s actual output ہے جو کہ اس plant کے دھو کے آ رہی ہے and third basically signal is hy so یہاں پہ جو h ہے that یہاں پہ دیکھ لیں کہ gfs is the forward transmitters یہ forward transfer function ہے جو کہ plant plus controller combined ہے and hs is the feedback transmitters so hs جو ہے that block is basically measurement system so hs is the transfer function of measurement system جو کہ instrumentation and measurement میں آپ دیکھ رہے ہیں so hs is the feedback transmitters اور جو ہمارے پاس y of s یہاں پہ actual output آئی تھی so that actual output goes through the measurement system اور اس کے بعد یہ h y will be the measured output so یہاں پہ اب error آئے گا اور error basically set input میں سے measured output کو add یا subtract کر رہا ہے depending upon positive feedback ہے negative feedback so based on this scenario we will come up with these two equations so y of s is basically forward transmittance into error signal یہ equation آگی and error will be equal to desired output یا set input plus minus basically measured input signal so یہ second equation ہمارے پاس error کیا آگی so اب اس انہی دو equations کو manipulate کر کے دیکھتے ہیں کہ اس complete feedback loop کو ہم کیسے اس single block کے اندر convert کریں گے so مجھے overall relationship چاہیے between r of s and y of s so see یہاں پہ y of s ki equation ہے اور r of s یہاں پہ آرہا ہے so اس error کی equation کو اگر y of s کی equation میں put کروں اس جگہ پہ so then i will get the resultant equation in y of s and in terms of r of s only so یہاں پہ آپ دیکھیں کہ my error کی equation کو y of s کی equation put کی ہے ہے and then i will get this equation of output so now output میں basically میرے پاس feedback اور forward transmittances آرہی ہیں اور output variable بھی ہے اور input r of s based ہے so e of s was the intermediate variable جس کو میں اس equation کو basically output کی equation میں put کر کے eliminate کر دی ہے so i have the relationship between output and input here so اس equation کو مجھے manipulate کرنا ہے y of s کو ایک طرف رکھیں گے اور r of s کو ایک طرف رکھ لیں گے so y of s یہ پہ میرے پاس r of s is side پہ آرہ ہے so اس پوری term کو جو ہے و میں equality کے دوسری طرف لے جاتا ہوں تاکہ یہ y of component اکٹھے ہو سکے so remember یہاں پہ کہ یہ positive signal بھی ہو سکتا ہے negative this can be positive feedback or this can be negative feedback so اب یہ equality کے دوسری طرف اگر sign جا رہا اور اگر یہ positive feedback ہوتی تو it will become minus then it will come here یا اور negative feedback ہوتی تو اس side پہ جائے گا تو یہ positive ہو جائے گا y of s کی طرف جا کے so y will be this plus اگر یہ plus ہے تو equality کے دوسری طرف جا کے minus ہو جائے گا اور اگر minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا so it will be written as y minus plus g h y میں nے function of s nے لکھا g r okay so یہاں پہ آپ بڑے easily اس کو manipulate کر سکتے ہیں کہ 1 minus plus g h into y is equal to g r so اب آپ بڑے easily y over r relationship bنا سکتے ہیں so y over r relationship will be this transfer function okay so یہ transfer function یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ simplification آئی ہے اس پورے feedback loop کی into this single block so اب single block کے اندر جو input signal ہوگا that is r of s and output is y of s so یہ پورا اس transfer function سے multiply ہوتا so that is that signal block is basically equal to this complete feedback loop so اس طرح سے feedback کو یہ بھی important simplification reduction ہے جو کہ ہم کف g is the forward transmitters and h is the feedback transmitters so remember again اگر positive feedback ہے تو signal میں transfer function میں 1 minus gh ہوگا اور اگر یہ negative feedback ہے یہاں پہ negative signal ہوتا تو formula کے اندر یہ positive sign آئے 1 plus gh ہوگا so this is the thing to remember in this simplification equivalent of feedback loop of unity gain so کسی بھی straight line کے اندر آپ جون سے وہ unity gain کا block add کرتے تو اس سے signal پہ کوئی فرق نہیں پڑتا for example اگر یہاں پہ x of s تھا so یہ ہی signal آگے اس جگہ پہ x of s ہی جا رہا ہے اگر یہاں پہ اس simplification equation میں دیکھیں x of s ہے تو اس one کے ساب multiply ہونے کے بعد بھی x of s ہی دے گا so ہم ضرورت ضرورت کے قارڈنگ جو ضرورت کے تحت کہیں پہ بھی unity gain include کر سکتے ہیں یا اس کو remove بھی کر سکتے ہیں اگر unity gain ہے unity gain means کہ یہ actually ایک single line ہے یا simple simplification equivalents so next ہمیں کئی cases ایسے بھی آئیں گے اب زیادہ جب complex ہوگا کہ ان cases کے صرف ان simplification equivalents سے further block diagram reduce نہیں ہوگی تو ہمیں کچھ complex block diagram reduction equivalents بھی use کرنے پڑیں گے تو اب ان کو دیکھتے ہیں so ان میں next ہم بات رہتی changing summer sign sign جو ہے وہ change کر سکتے ہیں by including negative unity block for example ضرورت کے according ہم sign change کر سکتے ہیں for example جیسے یہ x تھا so next is summer کے اندر جہاں جو بھی اس کی output کی question آئے گی تو وہاں پہ x جو signal ہے وہ with positive sign آ رہا ہوگا so یہ اس case میں output so for example میں ضرورت کے according یہ کر سکتا ہوں negative formula کے ساتھ اگر negative لانا چاہتا تھا تو اس کے لئے اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا اگر x signal ہے تو لیکس اس block کے بعد یہ minus x ہو جائے گا اور minus x جب یہ سب 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 ٹریکٹ ہوگا so this is the same like this one okay so اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا so ضرورت کے according جو ہے وہ ہم کسی بھی signal کا sign جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اگر یہ positive signal ہے تو negative signal بنانے کے ہمارے پاس simplification equivalent ہے یہ تھوڑے سے جو ہے وہ complex ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ہمیں کنی کئی سٹیجز پر ان کی ضرورت پڑیں گی so next one is moving a pick off point back over a block towards input signal so for example کہ ایک pick off point کو اگر ہم jump کروانا چاہتے ہیں over a block so یہ ہمارے پاس pick off point تھا اور اس pick off point کو اگر یہ pick off point یہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ان دو blocks کو آپ سیریز میں multiply نہیں کر سکتے یہ سیریز میں multiply نہیں ہوں گے کیونکہ بیچ میں یہ pick off point آگیا اس pick off point کو forward اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ move ہونا ضرور ہے تو یہ pick off point جب یہاں سے ہلے گا اس طرف کو یا اس طرف کو تو then آپ ان دونوں blocks کو cascade کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ case آپ یہاں پہ دیکھ رہے تو یہاں پہ ان دونوں کی multiplication possible ہے so g1 into g2 یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں so اب یہ pick off point کو ہم نے کیسے move کروان ہے تاکہ overall signal کے اوپر کوئی effect نہ آئے یہ ہم یہاں دیکھیں گے so overall relationship کو دیکھتے ہیں x g1 pick off point سے آگے چلا گیا اور جب یہاں پہ output دیکھیں تو اسے x g1 signal g2 سے pass کرے گا تو then it will become x g1 into g2 so overall relationship یہی رہنا چاہیے so اس point پہ ہم دیکھیں تو اگر اس pick off point کو جو میں پیچھے کی طرف move کرتا ہوں pick off point کو back move کیا over a block ایک block کے اوپر سے jump کرواتا ہوں pick off point کو پیچھے means towards input signal so input signal کی طرف اگر jump کرواؤں گا اس کو back over کرتے ہیں so in that case مجھے relationship ایسا بنانا ہے کہ overall جو ہے وہ اس پہ کوئی effect نہ پڑے so اس جگہ سگنل یہاں پہ آ رہا ہے so output میں مجھے x g1 بنانا تو x g1 بنانے کے لیے یہاں پہ g1 کا block مجھے اس branch کے اندر add کرنا پڑے گا پہلے اس branch میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس branch کے اندر کوئی block نہیں تھا so صرف signal output signal کو maintain کرنے کے لئے مجھے g1 کا block اس branch کے اندر add کرنا پڑے اور اوپر بھی اگر آپ دوسری branch میں بھی دیکھ رہے ہیں تو signal کا کوئی effect نہیں پڑا output پہ وہی ہوگا جیسے یہاں سے of point کو میں پیچھے کرتا ہوں اور اس pick off point کو یہاں سے اس جگہ لانے کے اگر میں اس branch کے اندر g1 کا block add کر دوں تو overall جو ہے وہ میرے پورے system کی equivalency پہ کوئی فرق نہیں پڑتا so اب اس کا فائدہ ہے pick off point کو move کرنے کا فائدہ اگر آپ pick off point کو over the block jump کرواتے ہیں towards input so towards input جانے کے لئے آپ کو basically جو load branch ہے اس میں g1 block add کرنے so جس block کے اوپر سے آپ jump کروائیں گے یہ case ہوئے کہ جب آپ input signal کی طرف جا رہے ہیں تو جس block کے اوپر سے آپ jump کروائیں گے pick off point کو اس block کا gain جو ہے وہ basically nیچھے branch میں multiply ہو جائے گا so یہ ہمارے پاس simplification یہ ہے اور اس ہی reverse ہمارے پاس next simplification ہے that is moving a pick off point forward so ایک pick off point کو ریلیشنشپ اسی طرح منٹیل کرنا for example یہ pick off point تھا so اس pick off point کو میں اوٹ پوٹ کی طرف لے کے جانا ہے so overall signal کا relationship رہنا چاہیے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ signal تھا x g1 اور اس جگہ پہ signal بن رہا تھا x g1 into g2 اور نیچے والی برانچ میں میرے پاس signal ہے g1 x so اب اس طرح سے simplification کی جائے pick off point کو آگے ایسے move کیا دیں تاکہ یہ overall signal جو value ہے وہ change نہیں ہونے چاہیے so for example اگر میں اس pick off point کو اس point پہ جس طرح کہ یہاں سے میں اگر ادھر pick off point کو move کیا ہے تو forward branch میں آپ اوپر والی branch میں دیکھ لیں تو signal پہ کوئی effect نہیں آرہا یہ again x g1 ہی ہے یہاں پہ جب پہنچے گا x g1 g2 ہے so this is the same like this one اس پہ کوئی effect جو اس جگہ signal آتا وہ signal ہوتا x g1 into g2 so یہ signal ہوتا لیکن مجھے output پہ چاہیے g1 x یہاں میرے پاس g1 x ہے so اس کے لیے مجھے g2 کو ختم کرنے کے سیمپل سی بات ہے کہ 1 over g2 اگر میں multiply کر دوں تو 1 over g2 جو this g2 g2 cancel ہو جائیں and i will get this signal g1 x so اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس simplification کے according میرے پاس output signal پہ کوئی effect نہیں آتا output signal اب بھی ویسے ہیں so اگر آپ pick off point کو forward move کرتے ہیں towards output مطلب یہاں سے آپ output کی طرف pick off point کو آگے لے گئے ہیں so جس block کے اوپر سے آپ pick off point کو jump کروائیں گے one over that block will be added into the next branch so دوسری branch کے اندر one over that block multiply کر دیں گے branch کے اندر تو اس سے overall relationship جو ہے وہ disturbed نہیں ہوگا so pick off point کو forward move کرنے کے لیے forward means towards output signal move کرنے کے لیے جس block کے اوپر سے آپ pick off jump کروائیں so one over that block آپ نیچے وری branch پہ multiply کر دیں so اس جگہ پہ one over g2 multiply ہوگا تو overall relationship disturb نہیں ہوگا so یہ cases ہیں ان کو point کو forward یا towards output signal move کرنا پڑے گا over a block so اس second transformation کو آپ زیادہ importance دیں اس کی ہمیں ضرور پڑے گی آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے اب ہمیں summer کو بھی move کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہمیں ایک summation کو ایک block کے اوپر سے jump کروانا ہے تو تب ہم کیا کریں گے so this is the point کے summation moving a summation back over a block ایک block کے اوپر سے jump کروارے ہیں towards the input signal so summation کو اب ہم پک بجائے summation کو بلوک کے اوپر سے jump کرواتے ہیں so for example یہ summer تھا اب اس summer کو اگر میں g2 block کے اوپر سے jump کرواتے towards input signal لے جانا چاہتا ہوں so in that case جو simplification ہے میرے پاس simplification کیا آئے گی جس block کے اوپر سے summation کو jump کرویا ہے that is g2 so one over that block gain basically جو ہے summer کی دوسری branch کے اندر میں multiply car دوں گا پہلے یہاں پہ lower branch کے اندر h1 تھا اب جب summer میں نے g2 block کے اوپر سے jump کرویا ہے so one over g2 block h1 کے ساتھ multiply ہو جانا چاہیے so اس سے بھی overall relationship میں کوئی effect نہیں آئے گا for example جیسے اس point کے اوپر اس point پہ ag2 signal تھا اور یہاں پہ bh1 signal تھا so final ہمارے پاس y equation that was ag2 plus bh1 here output کی equation تھی so اس equal nc میں اگر ہم دیکھیں اس simplification میں دیکھیں تو تب بھی overall ہمارے پاس relationship یہی بننا چاہیے so here it will become ph1 over g2 so ph1 over g2 بنے گا اور y1 کی equation کیا ہوگی y1 this is point y1 will become y1 is equal to a plus bh1 over g2 so اب یہ y1 جب g2 سے multiply ہوگا تو output will be y is equal to y1 into g2 so اگر میں y1 کی equation یہاں پہ put کروں تو this will become a g2 plus g2 into bh1 over g2 so g2 g2 یہاں سے cancel ہو جاتے ہیں and output will be y is equal to a g2 plus bh1 so it is the same output equation جو کہ میرے پاس یہاں پہ output پہ آ رہی تھی so آپ نے دیکھا کہ output سب signals جو ہوں وہ basically output signal بلکل بھی effect نہیں ہو رہا so اس simplification کے through میں اگر summer کو over the block jump کر واتا ہوں towards input signal تو basically جس block کے اوپر سے jump کر رہا ہوں one over that block gain اگر میں دوسری branch میں multiply کر دیتا ہوں تو overall relationship پہ کوئی effect نہیں پڑتا output ویسی ہی آتی ہے سو اس جو پیشی میں نے بتا گیا اس کے بعد آپ کو اس simplification equivalent کی کافی ضرورت پڑے گی آگے another simplification equivalent is combining or expanding submissions so ہم submissions کو combine یا expand بھی کر سکتے ہیں for example آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ let's ہے کہ یہاں پہ signal a تھا this one i write it signal b a c ہے so at this point میرے پاس جو equation بن رہی ہے that is a plus b plus c so a plus b plus c آہ یہاں پہ آگے جا رہا ہے اور یہاں پہ جو output ہوگی so this and for example this signal is d d signal ہے اور یہ e signal ہے the final equation will become a plus b plus c this signal plus this signal d and minus signal e so یہ equation میرے پاس finally output پہ آرہی ہے so اب یہ دو submissions کو basically میں لے کے چار رہا تھا تو یہ equation میرے پاس آئی ہے so اس ہی میں دیکھیں کہ میں دونوں submissions کو combine کر دیتا ہوں so this signal was a this signal was b this was output کیا آئے گی so output will be the same اگر میں یہاں پہ output لکھتا ہوں that is a plus b plus c plus d minus e so یہ output equation آرہی and this output equation is same as this one so صرف جو ہے وہ effect یہ آرہا ہے کہ پہلے a plus b plus c دونوں add ہو رہے تھے تینوں add ہونے کے بعد وہ further آگے ایک summation میں d کے اور e کے ساتھ add ہو رہے تھے تو یہ equation تھی so overall آپ نے دیکھا ہے کہ اگر میں دونوں سمرز کو combine کر دوں یہ سارے signal ایک summation پہ آ جائیں تو overall اس output کی equation میں کوئی effect نہیں پڑتا the equation will be the same and vice versa کہ اگر اس طرح میرے پاس combine ہے تو میں کسی بھی form میں ان summations کو break کر سکتا ہوں in multiple summations so for example اگر یہ میرے پاس summer ہے تو i can also break it in like so اس ہی پوری combined summation کو میں ڈیوائیڈ کیا ہے now into two summations so see اب bhi overall effect کو نہیں پڑے گا so a پہ پہ جو میرے پاس آ رہا ہے اس پہلے summer کا resultant that is a minus e signal اور further یہ a minus e signal جب add ہوگا اس summation میں so the output will become a minus e plus b plus d plus c so again آپ دیکھ لیں کہ یہ جو output کی equation ہے this output equation is same as these two equations okay so دین signals کو add کر کے پھر d میں سے add کر کے resultant میں سے e minus کر رہے تھے in this kit میں نے e کو a میں سے minus کیا ہے اور بعد میں b dc co add کر دیئے so overall اس سے کوئی relationship نہیں change ہوتا output signal کا اور input signals so اس طرح سے آپ multiple summations کو combine بھی کر سکتے ہیں into a single summation اور ایک single summation کو آپ break بھی کر سکتے ہیں into multiple summations so اور multiple summations میں جب آپ break کر رہے ہیں تو break کرتے ہوئے آپ signals کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں کوئی effect نہیں پڑتا for example جسے دیکھیں کہ اس summation میں یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ summation میں e signal negative تھا so e signal کو اگر میں پچھلے first summation پہ لے گیا ہوں اور c signal کو آگے transfer کر دیا ہے so اس کوئی effect نہیں پڑتا so overall equation وہ ہی same ہے so اس طرح کی transformations کی آپ reductions کی ضرورت پڑے گی آگے complex cases میں جب آپ کو multiple summitions کو combine کر کے ایک summation میں اور پھر اس combined summation کو فردر آگے break کرنا پڑے گا to get signals aligned مطلب اگر یہ summation تھا یہ e signal جو ہے اگر feedback آ رہی ہے کہیں سے so feedback کے case میں اس کو الگ کرنا ضروری تھا so آگے آپ next cases میں دیکھیں گے why we have to combine and then expand again these submissions so اس طرح سے یہ submissions combine اور expand ہو سکتے ہیں اور سیم اسی طرح سے آپ junctions یا pick off points کو بھی combine اور expand کر سکتے ہیں یہ بھی simplification ہے اس میں کوئی effect نہیں ہے اگر یہ سیک of clarity block ڈائیگرام کو clear کرنے کے لئے آپ اسی pick off point کی multiple branches بھی بنا سکتے ہیں اور simplify کرنے کے لئے آپ ساری کی ساری branches کو ایک pick off point سے بھی represent کھا سکتے ہیں سو یہ بڑی simple سی دون سا وہ simplification combining اور expanding junctions یا pick off پیوی 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 ڈائیگرام